اسلام علیکم ایورز پاکستان پروپٹی لیڈر بیریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مشتاق سین ایورز آج ہم ڈسکس کریں گے گولڈ کلوک ٹاور کو کافی ڈیلے کے بعد انہی ہو اس کی پائلنگ اور ڈگنگ اکام جو وہ سٹارٹ ہو گیا ڈیو ٹو سم ریزن اس میں ڈیلے آتا رہا ہے شروع میں ڈالر انسٹیوریٹی ایک ریزن رہی پھر سوائل ٹیسٹ ہونے لگا مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوا تبعی کی بارشیں ہوئیں اور پھر ایک دفعہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے اور بیریہ کی طرف سے بھی جو ور کے خاص طور پر ڈگنگ اور پائلنگ کے لیے ان ڈیفرنٹ پروجیکٹ وہ سٹاپ کر دیا گیا پھر اس سے کچھ اجازت ملی اور پائلنگ کا کام سٹارٹ ہونے لگا تو اس میں پھر ایک ایشو آگیا کہ نیچے ایک پائپ سیورج پائپ لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے بیریہ نے کام کو کچھ دن کے لیے روکا اور پھر نئے سیرے سے اپروول ہوئی اس کے لیے پھر بیریہ کی طرف سے ایک اور مسئلہ آگیا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کا جو سنگل آفینس لگی ہوئی ہے اس کو ڈبل آفینس کریں اور پھر اس کے اوپر ڈگنگ اور پائلنگ کریں تو کافی مطلب یہ ہے کہ وجوہات کی وجہ سے اس میں ڈیلے آیا برحال اب یہ ہے کہ اب تین چار دن سے مشینری اس کے اوپر سیٹ کر دی گئی ہے اور جو پائلنگ ہے وہ یہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے جب پائلنگ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بیلڈر ہوتا ہے وہ ڈیلے نہیں کر سکتا اس کے بعد بیریہ کی طرف سے جو بیلڈنگ کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے اس میں اگر پھر مزید اگر ڈیلے کرتا ہے بیلڈر تو پھر اس کو فائن پی کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جب کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈیلے کی کوئی گنجیش نہیں ہے میں لوکیشن بتا جاتا ہوں لوکیشن بہت آوٹسٹینڈنگ ہے اپنی لوکیشن کی ہی وجہ سے یہ پروجیکٹ بہت جلدی سیل ہو گیا تھا پریسنٹ ٹین اے اور الیون ہے اگر آپ پریسنٹ ٹو کے بعد کوئی پپلٹیڈ ایریا دیکھتے ہیں تو وہ تقریبا پریسنٹ ٹین اے اور پریسنٹ ٹین اے ہی پپلٹیڈ ایریا ہے سب سے زیادہ اور ان کے اپنی فسیلیٹیز یعنی کہ وہاں پہ جو ماسک ہے وہ دی گئی ہے وہاں پہ سوپر مارکیٹ وغیرہ مارکیٹ وغیرہ گیرلی اور مارٹ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ دی گئی ہیں بیسک نیسسری جتنی ہیں وہ یہ وہاں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ دوسرا یہاں پہ جو ایج تھا جو اس پروجیکٹ کو سیل کرنے میں مارکیٹنگ میں جو ایج تھا وہ مری ویو پوائنٹ تھا ہائٹیڈ لوکیشن ہے مری ویو پوائنٹ کے بلکن سامنے ہے آپ کا اپارٹمنٹ اور بلکن سامنے آپ کے پارک اور شام کو اور صبح آپ اس میں ایزی لی واک کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں جب دل جائے پلوٹ نمبر لیبرٹی کمرشل ٹو ہے پریسنٹ ٹین اے کا جو لیبرٹی کمرشل ہے اس کا پلوٹ نمبر سیونٹی فور سیونٹی فور نائنٹی فور نائنٹی فائیو نائنٹی سکھ اور نائنٹی سیونٹی سیونٹ یہ اگزیکٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے اب اس کی فلور پلین کس طرح سے ہے گراؤنڈ فلور پہ شاپس دی گئی ہیں اس کے اوپر پھر اپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں اور اس کے اوپر پھر پینٹ آوسز بھی دیئے گئے ہیں گراؤنڈ پلس ٹول کی یہ بلڈنگ ہے اور اس کے اندر کافی چیزیں جو پاکستان پروپٹی لیڈر نے پری بوکنگ پہ لی تھیں وہ ہمارے پاس ابھی چیزیں سیل کرنے کے نئے موجود ہیں افیشل ریٹ اگر میں بات کرتا ہوں سپیشنی صرف اپارٹمنٹس کے ریٹ کی بات کروں گا آج میں اپارٹمنٹ کا جو افیشل ریٹ ہے وہ تقریبہ نو ہزار تین سو پچاس روپے ہے بٹ پاکستان پروپٹی لیڈر کے پلیٹ فارم سے آپ لیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے پر سکیر فیٹ کے ساب سے یہاں پہ اپارٹمنٹ ملتا ہے اور یہاں پہ جو شروع میں پیمنٹ پلان تھا وہ تھا ٹوئنٹی پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی اور نائن پرسنٹ پائلنگ تھی اور ایٹ پرسنٹ ڈگنگ تھی لیکن اب کیونکہ پائلنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ڈگنگ ہونی ہے تو آپ کو یہ تقریباً تھرٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے یہ آپ کو ابھی پی کرنا ہوگا میں سائزز اور ان کے جو ٹوٹل امانڈ بنتی ہیں اور ابھی آپ کو کتنا پی کرنا ہے یہ ذرا آپ کو بزالتا ہوں تو اس میں جو ون بیڈ ہے وہ تقریباً پانچ سو سکیر فیٹ کا ہے اس کی جو ٹوٹل امانڈ بنتی ہے وہ سنتالیس لاک سمتھنگ بنتی ہے ابھی آپ کو کتنا پی کرنا ہے سترہ لاکھ ابھی آپ کو پی کرنا ہے باقی آپ کی تھرٹی تھری منتلی انسٹالمنٹ آپ چاہتے ہیں تو منتلی انسٹالمنٹ بن جائیں گی اگر آپ کوٹلی انسٹالمنٹ میں ریلیکس ہیں تو پھر کوٹلی انسٹالمنٹ بھی اس کے اندر بن سکتی ہیں اس کا جو ٹو بیڈ ہے وہ تقریباً نو سو پینسٹ سکیر فیٹ کا ہے اس کی جو ٹوٹل امانڈ بنتی ہے وہ اسی لاک کے راؤنڈ آباؤٹ اسی لاک سمتھنگ بنتی ہے اور ابھی آپ کو جو پی کرنا ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی نائن لیکس تک ابھی پی کرنا ہے اور باقی وہی تھرٹی تھری منتلی انسٹالمنٹ بنیں گے اور اس میں فائی پرسینٹ جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر بھی کچھ امانڈ ہے اور اس کے جو ٹھری بیڈ ہے وہ ایک ہزار پجتر سکیر فیٹ کا ہے اس کی جو ٹوٹل امانڈ بنتی ہے وہ تقریباً ایٹی نائن لیکس سمتھنگ بنتی ہے ابھی آپ کو جو پی کرنا ہے وہ تقریباً تیتیس لاک سمتھنگ ابھی پی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو فور بیڈ ہے وہ تقریباً چودہ سو اسی سکیر فیٹ کا ہے اس کی جو ٹوٹل امانڈ آٹھ ہزار تین سو پچاس کے حساب سے میں بنا رہا ہوں یہ پاکستان پروپرٹی لیڈر کے پلیٹ فارم سے جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں تو جو فور بیڈ ہے وہ تقریباً چودہ سو اسی سکیر فیٹ کا ہے اس کی جو ٹوٹل امانٹ بنتی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ سمتھنگ بنتی ہے ابھی آپ کو کتنی پیے کرنی ہے پینتالیس لاکھ اور سمتھنگ ابھی پیے کرنی ہے باقی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر چنی جائیں گی ویورز مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز کے ذریعے سے رابطہ کریں تینکیو اللہ حافظ